ربی الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ایک پیر کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے تشریف لائے اور یہی وہ مہینہ ہے اور اکثر مورخین غالباً یہ فرماتے ہیں کہ بارہ ربی الاول منگل یعبود کا دن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی وفات ہو گئی اسی مناسبت سے پچھلے جماعت المبارک میں بھی کچھ گزارشات پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نظیم سعادت عطا کی ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں پیار محبوب کا امتی ہونا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا یہ وہ اعزاز اور انعام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے خوش قسمت بندوں کے حصے میں رکھا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں یا اس امت میں تخلیق فرمایا یا اس زمانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اللہ ہمیں اس پر برقرار رہنے کی یہ بہت بڑا اعزاز بہت بڑا اعنام ہے صرف اپنے لئے نہیں اپنی اولادوں کے لئے بھی اور اپنی نسلوں کے لئے بھی ہمیں یہ مانگتا رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ فرما ہمارا نہیں ہماری اولاد کا بھی ہماری نسلوں کا بھی کہ یہی وہ راستہ ہے جو عظمت کا اور اللہ کے قرب کا راستہ ہے تو جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم وہ ذاتِ اقدس ہیں جن کے وسیلے سے اور جن کی برکت سے انسان کو یہ اعزاز اور انعام ملا اور پوری دنیا کو بسایا گیا علماء کرام اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلی تخلیق سب سے پہلا وجود اور سب سے پہلی وہ روح جو اللہ نے پیدا کی وہ جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے جس انسان کی روح کو پیدا کیا گیا وہ جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے خود جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے خاتم النبیین ہونے کا اور میری نبوت کا اللہ رب العزت نے اس وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ جب آدم گارے اور صورت کے درمیان ابھی تک ان کا مجسمہ بھی تیار نہیں ہوا تھا ابھی تک حضرت آدم اس کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا اس مٹی سے بنانے کا عمل مکمل ہی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرما دی اور کتنا پہلے عطا فرما دی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے چودہ ہزار سال پہلے اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرما دی یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آدم سے وجود میں آگئی اگرچہ دنیا میں اس کا ظہور اگرچہ دنیا میں آپ کی تشریف آوری سب سے آخر میں ہوئی لیکن سب سے پہلے جس انسان کی روح کو تخلیق کیا گیا جس انسان کی روح کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ 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 اللہ